اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں وہ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون منٹ لیکچر آج کے اس لیکچر میں انٹرمیڈیئر سالے دونگ کی شیخ غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل کے بکی آشار کی تشریح کو دیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل کے پہلے تین اشار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں آج کے اس لیکچر میں غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل کے بکی آشار کی تشریح کو دیکھتے ہیں چلتے ہیں ہنی شیر نمبر چار کی طرف عبر کی طرح سے کر دےویں گے عالم کو نحال ہم جدر جاویں گے یہ دیدہ گریہ لے کر عبر بادل نحال ملہ مال دیتہ گریہ آنسو بہرتی ہوئی آنکھیں مفہوم شیر دیکھیں جی ہمارا اس قدر رونا سارے عالم کو جلتل کر دے گا زیر نظر تشریح میں شائر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اگر مانوی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شائر کا درد معاشرے کی خوشک روح اور بنجر زمین کی حالت بدل کر اسے جلتل کر دے گا شائر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اگر رونے پر آئیں تو بہت زیادہ رویں اور ہمارا رونا اس سارے عالم کو جلتل کر دے گا ہمارے رونے سے اتنے زیادہ آنسو بہیں گے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو جائے گا جس طرح کہ ابراہیم زوک نے کہا تھا رونے پر جو آئیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا یا میر تکی میر نے کہا تھا میٹو گچھاڑ کا دیکھا ہے برستے تم نے اسی انداز تھے اشک فشانی اس کی شیر نمبر پانچ کی طرف چلتے ہیں پھر گئی سوئے اسیران قفص بادے سبا خبر آمد ایام بہارہ لے کر الفاظ میں نہیں دیکھے دیں سوئے کی طرف اسیران قیدی کو کہتے ہیں قفص پنجرہ بادے سبا سوہ کی ہوا ایام بہارہ بہار کے دن سوہ کی تھنڈی ہوا پنجرے میں بند قیدی پرندے کی طرف یہ پیغام لے کر گئی ہے کہ اب باغ میں بہار آئی ہے بہار کا موسم خوشیوں کا پیغمبر ہوتا ہے چمن کی ہر شیر جوبن پر ہوتی ہے پرندے چہچہارے ہیں پھول خوبصورت نکلے ہوئے ہیں درختوں میں خوبصورتی رہنائی آ چکی ہوئی ہے لیکن ایک بدقسمت پرندہ بھی ہے جو پنجرے کے اندر قید ہے اور اس کی بہار کوئی بہار نہیں ہے وہ تو قیدی ہے اس کے لیے چاہے دنیا میں جو کچھ مرضی ہو وہ تو ختم ہو گیا نا وہ تو قید میں ہے وہ بہار کی موسم خوشی کو کس طرح منائے گا اب جو شخص ہے ہی قید میں جو شخص ہے ہی صلاحوں کو پیچھے اس کے لیے دنیا میں جتنی مرضی خوبصورتی آئیں دنیا میں جتنی مرضی عیدے آئیں شبراتیں آئیں بہاریں آئیں اس کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ تو قید میں ہے علامہ اکبان نے کہا تھا کہ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کچھ چاہنا ازادیاں کہاں ہوا اب اپنے گونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا تو جو شخص قید میں ہے جو شخص جیل میں ہے یا جو شخص پرشانی مسئیبت ٹینشن میں ہے جو شخص غلام ہے اس شخص کے لیے دنیا کی بہاریں کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ تو قید ہے دنیا میں جتنی مرضی خوشی آئیں بہاریں آئیں وہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی چلتے ہیں دی شیر نمبر چھے کی طرف مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی کیا کرے گا تو اب سے ملک سلیمان لے کر گوشہ عزلت تنہائی کا گوشہ تخت شہی بادشاہی کا تخت ابس فضول ملک سلیمان یہ تلمیہ استعمال کی گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرف اشارہ ہے شیر کا مفہم دیکھیں دی اے مصحفی تو تنہائی کے گوشہ کو تخت نشینی سمجھ بھلا تو فضول تخت سلیمان لے کر کیا کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام کی بیٹے تھے ہر نبی کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول کر لی جائے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو دی گئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو دی جا سکے تو اللہ نے ان کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی کہ ان کا حکم ہر چیز پر چلتا تھا ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی ان کو چرندوں پرندوں جانوروں کی بولیاں تک آتی تھی ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے سورت نمل چینٹی والا واقعہ آتا ہے ان کا تخت ان کا تخت کے بارے میں آتا تھا کہ یہ ہواوں میں اڑتا تھا ہوائیں ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی تو ان کی بادشاہت بہت وسیع پر ماننے پر تھی جانوروں پر ان کا حکم چلتا تھا جن ان کے قبضے میں تھے جنوں سے یہ کام لیتے تھے تریخی واقعہ آتا ہے کہ مسجد اقصہ کی سب سے پہلی دفعہ تعمیر جو کروائی گئی تھی وہ حضرت سلیمان نے کروائی تھی اور وہ جنوں سے تعمیر کروائی تھی اب اتنی بادشاہت اتنا حکم اتنا روب و دب دبا اتنا جلال شاعر کہہ رہے ہیں کہ تُو تخت شہی کس کو سمجھ رہا ہے تُو تخت شہی عزرت تنہائی کے گوشے کو سمجھ تنہا بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہے کوئی تجھے جاننے والا نہیں ہے تُو اتنا مشہور آدمی بھی نہیں ہے تیری شہرت بھی نہیں ہے تیرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تیرے پاس دولت رتبہ عزت مقام بھی نہیں ہے تُو اسی کو بادشاہی کا تخت سمجھ تُو حضرت سلمان جیسا حکمران بن کر تُو حضرت سلمان جیسی حکومت لے کر کیا کرے گا اور واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے تنہائی کا گوشہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت سے بہتر ہے جس طرح کہ علام اقبال نے کہا تھا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے اور بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یہ آپ بات سمجھ لیجئے جتنے بھی بڑے لوگ بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب اتنا ہی مشکل ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں وزیر مشیر کو بڑا سکو ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ مولکہ جو وزیراعظم ہے اس کا تھاٹ باٹ ہے اس کے آگے گاڑیاں پروٹوکول ہے مزے کے نیند سو رہا ہوگا بھائی اس سے کبھی پوچھ کے دیکھیں اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی اس کو کام کا جھنجھت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پانی بھی نہیں پی سکتا اب جس آدمی کا پروٹوکول زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بڑی شان ہے اس کا بڑا رتبہ ہے بھائی اس کو ٹینشنیں بھی اتنی ہیں ایک فقیر آدمی سادہ آدمی جس کو کوئی کام نہیں ہے جتنا کماتا ہے کھا لیتا ہے اس کو ٹینشن کوئی نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کو پیسہ سنبھال کے رکھنے کی بھی فکر ہوگی جس کے پاس شہرت ہے اس کو شہرت داگدار ہونے سے بھی بچانا ہوگا جس کے پاس بڑی پوسٹ ہے اس کے پاس بڑے کام کرنے بھی والے ہیں تو اسی لیے گوشہ عزت جو تنہائی والا گوشہ ہے وہ بہترین گوشہ ہے ایک بادشاہ امیر کے پاس وہ عزت وہ سکون نہیں ہے جو ایک سادہ ایماندار اور غریب آدمی کے پاس ہے اسی کے ساتھ ہی غزل کے تمام اشعار کی تشریف مکمل ہوتی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ناصر